مازی کے بغیر اس کی پارمیشن کے بغیر کوئی بھی ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا ہے کسی بیادارے کو لیکن حیرت والی بات یہ ہے جناب اسپکر کہ اسمبلی کے ریکارڈ تو ویسی ویب سیٹ میں موجود ہے تو گیا گیا خصوصی آرڈر کرنی کی کیا نوبت آگئی ہے کونسا پریشر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں جی آپ کو مجھے ریکارڈ دے دے آپ کو یہ ٹو ایٹی تری نظر نہیں آ رہے آپ کو سکسٹین این آرٹیکل نظر نہیں آ رہے اس میں اور پھر میں تھوڑا سا نظر آ کر ڈال دوں ماضی میں افتخار ممت چودری محترم جناب صابق چیف جسٹس جو بلوچستان کے جالی کوٹے پہ وہ بناتا ایڈیشنل ایڈکیٹ جنرل ایڈکیٹ جنرل اس کے بعد بناتا جج جالی جو مثال کے اوپر بلوچستان والوں کا حق مارا گیا اس شخص نے اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے بیٹے کو ڈپوٹیشن پی ایف آئی اے میں رکھا اور سپرنگ کورٹ کا جو چیف جسٹس کا جو ہاؤس ہے اس کو اس کا دفتر یعنی کاروباری دفتر ڈکلیئر کیے اس سے بڑی شرمیناک بات کیا ہو سکتی ہے اور اس شخص نے کیا کیا اپنے دور میں اس نے جا کے ایک سو سات دو سو سات اس نے سو موٹو لیے وہ شراب کی دو بوتوں بھی اس شخص نے سو موٹو لیے اور پھر حیرت والی با بتاؤں میں نے اس وقت بھی میڈیا میں اٹھایا جو کیسز جو پارٹی ان کے پاس نہیں لگاتے تھے وہ کروڑ روپے ایک کیس تو مجھے آتا ہے تین کروڑ پہ کسی شخص نے آدھا کیے کہ صرف اگر آپ کسی جج کے پاس کیس نہیں لگایا اور وہ نارڈ پی فورمکے اس کے تین کروڑ آدھا کیے گیا مجھے کورٹ میں کھڑا کر دے میں ثابت کروں گا یہ بزنس پلس میں میں نے کہا تھا آج سے کم سے کم کئی سال پہ لے اور اس کے بعد ساکیب نصار صاحب جناب اعلیٰ میں اس کیس میں بیٹا ہوتا ہے اس شخص نے اس شخص نے ڈیم کے نام پہ آپ یہ سملو کہ نو آراب روپے اس نے جمع کیا اور چود آراب روپے اس نے خرچ کر رہا ہے ایکسپینڈیچر اور میں اس کیس میں بیٹا ہوتا ہے ساکیب نصار نے یہ کہا یہ چار پانچ ایم پی ہے تو میں سے اڑا دوں تو بھائی کونوں آپ دکٹیٹر ہو کیا بلاؤ اور پھر اب جو کہ آئی ڈیوز کے سامنے آ گئی ہے جو کہ کھلا مکھلا دندہ اس شخص نے کھول کے رکھا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے اور بڑی بے شرمی سے انہی یہ کہا کہ میں تو پرائیویٹ آجمی کوئی بھی سفارش کر سکتا ہوں اوہ بھائیہ چیف جیسٹس صاحب آپ ضرور سفارش کریں آپ ضرور پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے کام کریں مگر جب آپ چیف جیسٹس کے ہیں تو کتنے ڈرامے آپ نے کیوں گے کتنے رشوتہ آپ نے لیوں گے اور کتنے ارب اور روپے آپ نے اڑکے ہوگے جس کے ایک کیس مثال میں آپ کو بتا دوں بیریہ ٹاؤن کا ارب اور روپے جو جرمانہ لگا لی ہے اور چند تکڑوں کے بعد اسی جرمانے کو کم کر کے وہ جو پیچ میں پیسے تھے وہ کس کے جے پہ چلے گئے تھے یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے مجھے چیلنج کریں میں بتاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد جیسٹس قلزار صاحب آئے تھے جنابی آلیو اس شخص کو ایک عجیب نشہ چھڑا ہوتا کہ جی بچپن میں میں اس کیسے بیٹھا ہوتا ہے سپرنگ کورٹ کراچی رشٹری میں میں بچپن میں یہاں سوسائٹی سے گزرا تھا ساری بنگلیں بنگلیتے ہیں آپ پلازے کیوں بن گئے وہ بھئی آکنمند آدمی میٹروپولٹن شہر بن گیا پلازے ہائی رائز بن گیا پرمیشن بیٹنگ کوٹرولیتی ہے آپ کے خواہش پہ کوئی شہر نہیں چلتے اور پھر اس شخص نے ظلم کیا کیا ہے جنابی سپیکر نیسلا ٹاور کا جو آڈر کیا ہے اس کی چند پٹ ایکسٹرال لینٹی بجائے بنی گالا کے طرح اس پر جھرمانہ لگا کے اور اس کو ریگولائز کرتے ہیں لوگوں کے جمع پوچھے جو دنیا پر سے لوگوں نے پیسے جمع کیا ہے اس شخص کو اتنی جذب آتی ہے تک کہ ارے بم سے اڑا دو یہ بات میں زبانی نہیں کرو دون کراچی جنگ کراچی میں بقاعدہ اشتیار چپا گیا کہ بم کے لیے کونسے پارٹی سے آ رہے ہیں کہ جسٹس کلزار کی خواہش پورے کر دے اور نیسلا ٹاول کو بم سے اڑا دے اب آپ مجھے بتاؤ یہ شخص انصاف دے رہے تھے اور محترم آپ موجودہ چیف جسٹس صاحب کی جو 1843 کا قانون بن چکا ہے جو 1843 کا قانون بن چکا ہے کہ تین موزد جسٹس صاحبان جو سینئر کرین ہے وہ سو موٹے لے سکتے ہیں آپ پرانے سو موٹے کو کیسے چلا سکتے ہو اگر نیپ کی آڈینسکی میں بات کرو نیپ کی قوانین میں جب ترامیم ہو گئی ہے جس کے سب پیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو پہنچا تو وہ کیسس تو دھڑا دھڑ ریورس ہو گئے اور اس بجی سے ریورس ہو گئے کہ ایک نئے قانون کے مطابق وہ کیسس نہیں چلا سکتے تھے تو آپ مجھے بتا دو کہ نئے قوانین 1843 کے تحت آپ پرانے قانون کیسے چلا سکتے ہو آپ پرانے موقع میں کیسے چلا سکتے ہو اور میں بار بار محترم چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آج بھی کر رہا ہوں کہ خدا رہا آپ عدلیہ پہ رحم کر رہے ہیں آپ کے دو چار مینے ہوگی آپ ریٹائر ہو جائیں گے نہ جانے کون سے جزیرے میں آپ نے اپنے لئے جزیرہ بنایا ہوگا کون سے ملک میں ہے آپ اس ملک کی جوڈیشل سسٹم پہ جو دنیا کی 139 نمبر پہ ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو انصاف کرنے کے بجائے آپ چاسی مقدمے سن رہے ہو لوگوں کو انصاف بڑھانے کے لیے آپ کے بینچ پہ آج صبح بھی میں نو بجے موجود ہے کیس پہ ایسے دڑا دڑ کیسی چلائے جا رہے اور اٹھارہ لاکھ جو عداد شمارہ ہے تک کل پرسوں میں اس کو کررٹ کر دوں اٹھارہ لاکھ سے زیادہ اس وقت بھی مقدمات عدادوں میں پینڈنگ ہے اور کن لوگوں کے پینڈنگ ہے جو پیچارے غریب لوگ ہیں یعنی جو شخص مقدمہ اپنی زمین کا چلا رہا ہے اس کا پوتا اس کو آج تک بھی چلا رہا ہے اور اس کے کئی مثالیں میں اپنی پیشلے سے تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ جناب سپیکر آپ رولنگ دے دے آپ رولنگ یہ دے دے کہ کوئی کاغذ کسی سپرینگ کورٹ کے کسی جج کے خواہش پہ نہ دے اور بلکہ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے جو جوڈیشل کمیٹی بنائی ہے ججز کے اپارٹمنٹ کی میرے ججز کے اپارٹمنٹ کا بل جو نا پینڈنگ کے لائن جسٹس کی وزیر قانون صاحب پتہ نہیں بار بار اس کو ایڈجن کیوں کر رہے اور پھر اس کے بعد کنٹیمنٹ اپ کورٹ دنیا میں پاکستان اور اندوستان کے علاوہ کسی ملک میں سزا نہیں ہے کنٹیمنٹ اپ کورٹ میں یہاں پہ سزا ہے کسی بھی آپ ایم این اے سینیٹر اور پرائیم نیسٹر کو کھڑے کھڑے آپ کریں اور پھر آپ یہ سمنا کی حضرت علی کرم لجا کا کول ہے کہ جس پہ احسان کر اس کی شرطے بیچو بچو یہی یوسف رزاگلانی تے جس نے عدلیہ کو بال کی ہے اور وہی اپتخار چودری ہے جس نے اس کو کھڑے کھڑے اس کو سزا دے کے نائل کر دی ہے تو میری یہ درخواست ہو کی کہ آپ سپیکر صاحب رولنگ دے دے کنٹیمٹ اپ گوٹ کے حوالے سے یا فوری طور پہ جو میرے بل پینڈنگ ہے اس کو فوری طور پہ سنا جائے پاس کے جائے اور جیڈیشل کمیٹی جو جیجز کے اپانٹمنٹ کے حوالے سے اس کو فوری طور پہ توڑ کے تاکہ پرافر طرقیہ سے ایک غریب کا بچہ بھی یہ سوچ سکے کہ وہ جیج بن سکتا ہے شکریہ